ہم نے جیسا کہ شروع کیا تھا کو سولف کرنے کونٹیٹیٹیو میٹڈڈ کا ہم نے تقریبا اس میں ایک اشار یہ چھوڑا کسٹن ہم نے سولف کر لی ہے آج ہم سولف کریں گے ایک ایک ایسا ہے یہ جب ایک ایک ایسا ہے ہم نے کاملہ نمبر پیسٹن کہ اس میں ہمیں کیا دیا گیا 2 simplifies form of friction 2 x square minus 2 x minus 12 divided by 2 x square minus سوٹیٹی ابھی ہم اس کو simplify کرتے ہیں کہ اس کا مارے پاس آنسر جاتا ہے میں ایک ویسن دیکھ لیتا ہوں 2 x square minus 2 x minus 12 ڈوائیڈ بائی ٹو ایک سکھیر منس ایٹین تو بھی ہم سمٹیفائی کرتے ہیں تو دس ایکول ٹو ابھی اگر ہم اس سے اوپر سے بھی ٹو کامل لے لیں نیچے سے بھی ٹو کامل لے لیں تو مربار بچ جائے گا ایک سکھیر منس ایکس منس ٹویل نیچے سے بھی ٹو کامل لے لیں تو یہاں بھی آجایا گا سوری سکس آجائے گا اور یہاں پہے ایک سکویر مائنس نائن ٹو ٹو کے ساتھ cancels تو اس کے بعد اگر ہم کریں اس کو ایکول ٹو تو ایک سکویر مائنس ایکس مائنس سکس ڈیوائیڈ بائے ایک سکویر مائنس چلی کا سکویر تب ہی یہ ہمارے پاس ایک سکویر مائنس بی سکویر کا فارمولہ بن گیا اور اس کو ہم بائی فیکٹرائیزیشن کریں گے تو ہم بائی فیکٹرائیزیشن کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ایک سکویر پلس ٹو ایکس مائنس تری ایکس مائنس سکس ڈیوائیڈ بائے ایکس مائنس تری اینڈ ایکس پلس تری بچ جاتا ہے تب یہ ہمارے پاس آگیا ہے یہ کس طرح بنتا ہے کہ ہم جب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے سکس ایک سکویر پر ان دونوں کو ہم نے بھی ایسے اس کو ایسے دو ٹرن میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ اس کو ہم یا پلس کریں یا سبچیکٹ کریں تو ہمارے پاس مائنس ایکس آئے اگر میں اس کو مائنس تری ایکس مائنس ٹو ایکس سے کروں اگر دونوں کو سوری پلس ہوئے تو دونوں کو کروں تو مائنس ایکس ایکس پر آتا ہے ملٹیپلائی کریں اگر پلس کریں تو مائنس ایکس آتا ہے تو اس وجہ سے اس کو میں نے اس طرح فیکٹورائز کیا ہے اس کے بعد ہم کریں گے ان دونوں کو اس سے کامل لے لیں ایکس کامل لے لیتے ہیں ایکس پلس ٹو اس سے مائنس تری کامل لے لیں تو ایکس پلس چو ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس تری اینڈ ایکس پلس چوٹی ابھی اس کو کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا ایکس مائنس تری ایکس پلس چو ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس تری اینڈ ایکس پلس چڑی ابھی ایکس مائنس تری ایکس مائنس تری کے ساتھ کینسل تو ایکس پلس چو بائی ایکس پلس چھ چوٹی جب ہی کہہیں نیکسٹ میں ون پوائنٹ سکسٹین میں نمبر لائز بیٹوین نائنٹی نائنٹی این ہندڈ ون اٹی دیوائیڈ بائی سیون دیر از ایریمیندر آف فائف دن ریکوائیڈ نمبر تب یہ تھوڑھا ٹھیکی سا قویسٹن ہے کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی این ہندڈ بیٹوین نائنٹی این ہندڈ ایک نمبر ہے جو نائنٹ بیٹوین نائنٹی این ہندڈ ہے اگر اس کو ہم سیون پیڈی وائٹ کریں تو ریمینڈر فائم بچ جائے تو ہم کیا کریں گے آپ کلکولیٹر 98 کو سیون پیڈی وائٹ کریں 96 کو 94 کو 92 کو تو اس سے ہمارے پاس ریمینڈر آ جائے گا تو ریمینڈر کو معلوم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح معلوم کرتے ہیں اب یہ میرے پاس کلکولیٹر ہے اس میں ہم چیک کرتے ہیں ہے کس طرح ہوں ابھی ہمیں دیا ہوئے 98 ہم کرتے ہیں 98 ڈیوائیڈ بائی سیون 14 آ جاتا ہے تو اس کا ریمینڈر کیا رہے ہیں 0 آ رہا ہے پھر ہم لیں گے 96 ڈیوائیڈ بائی سیون تو اسے آ رہے ہیں 13.71 تو اسے ہم کرنے ہیں کہ منس 13 ملٹیپلائی بائی سیون تو اسے کیا رہے ہیں ریمینڈر 5 آ رہے ہیں ہم کرتے ہیں کیا ہم نے بیسی کری کیا کیا ہے ہم کرنے ہیں 96 ڈیوائیڈ بائی سیون جس ایکل تو 13.71 تو ابھی اس کے ساتھ ان فورڈ ہو ابھی یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس ریمینڈر ہے ٹھیک ہے تو ہم اس سے کیا کریں گے مائنس 13 کریں گے تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا دیرو پوائنٹ سیون وان فورڈ جب اس کو ہم اگین ملٹیپلائی کریں گے سیون سے جب اس سے ہمارے پاس آ جاتا ہے فائف اس طریقے سے ہمارے ریمینڈر فائف آ گیا ہے جب اس لینڈیسر کو ہم نے سیون پر ڈیوائیڈ کیا ہے آنسر کے آئے گا ہمارا اپشن نمبر بی آ جائے گا ابھی جلتے ہیں نیکس پیسٹنس پہ اچھا ابھی کہنے 1.17 فیکٹر ہے فیکٹرز آف ایکسپریشن آف اے بی اے سکوئر بی سکوئر پلس بی سکوئر مائنس 2 اے بی سکوئر مائنس 4 اب اس کو ہم کسید سولف کرنے اس کو سولف کرنے کا طریقہ جو ہے ہمارے پاس بہت ہی سیمپل ہے کہ ہم دیں اے سکوئر بی سکوئر پلس بی سکوئر مائنس 2 اے بی مائنس 4 تو ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس فرمولہ بن رہا ہے ٹھیک ہے کس طرح اگر ہم دے لیں اے بی ہال سکوئر پلس بی سکوئر مائنس 2 انٹو اے بی انٹو بی مائنس 4 ابھی ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے کہ اے سکوئر پلس بی سکوئر مائنس 2 اے بی ایکل تو اے مائنس بی ہال سکوئر ابھی اس میں اے سکوئر جو ہے ہمارے پاس اے بی ہے بی پر اپنے بی پر آ جائے گا مائنس 2 اے کی جگہ بھی کیا آئے گا اے بی آئے گا ہوساد میں بی ہمارے پاس کیا بن رہا ہے یہاں میں یہی فرمولہ بننا ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے بی مائنس بی ٹھیک ہے ہال سکوئر پل مائنس 4 ہے تو 2 کا سکوئر لینے اگن ہمارے پاس فرمولہ ہے اے سکوئر مائنس بی کا سکوئر دس ایکل ٹو اے بی مائنس بی پلس ٹو ان اے بی پلس ب آہ سوری مائنس بی ان مائنس ٹو ایک دفعہ پلس آئے گا ایک دفعہ مائنس آئے گا تم یہاں اس کو آپشن میں ڈونڈ دیں کہ کون سار ہے کہ یہ والے دی نمبر اے مائنس بی مائنس ٹو اے بی مائنس بی پلس ٹو آ جائے گا ابھی آ جائیں ایٹین نمبر پہ ایٹین نمبر میں ہمارے بس کیا ہے کہ ایٹین نمبر کہہ رہے ہیں کہ ایکس ایکس ایکل ٹو ایکس پاور ٹو وائ انڈر روٹ ایکس انٹو ٹو وائ سکوئر پلس ٹو تو ابھی اس کو اگر ہم کریں تو پہلے ہم نے جو بیس ہے ان کو سیم کر لیتے ہیں ایکس ٹو وائ اپنی جگہ پہ اس کو کر لیں ساتھ میں انڈر روٹ ایکس ہے تو اس کو بنا لیں ایکس وان ور ٹو پاور ٹو وائ سکوئر بلس ٹو تو ابھی اس سے ٹو کامل لینے تو ایکس وان ور ٹو ٹو وائ سکوئر بلس ون ٹو ٹو کے ساتھ کینسل کر دیں اب ایکس ٹو آجائے گا ایکس ٹو وائ ایکس وائ سکوئر پلس ون تب یہ ایکس جو ہے ایکس کے ساتھ کٹ کے یہ آجائے گا ٹو وائ ایکل وائ سکوئر پلس ون کیونکہ جب بیس سیم ہوتے ہیں تو پاور ہم ایک دوسرے کے ایکل لے لیتے ہوں ابھی ہمارے پاس آئے گا یہاں پھر کہ وائ سکوئر مائنس ٹو وائ پلس ون ایکل تو زیرو تو یہ آگیا تو ابھی ہم کیا کریں گے ہمارے پاس اس کو سولف کرنے کے لیے ہم اس کو بائی فیکٹرائزیشن کریں گے تو اگر اس کو بائی فیکٹرائزیشن کریں یہ کچھ رو کیونکہ دونوں کو ملٹیپلائے کر کے وہ آتا ہے تو اس کو کر سکتے ہمارے سکوئر مائنس وائ این وائ سوائے پلس وان ایکل ڈو زیرو اس وائ کام آمن لیں تو وائ مائنس وان اس مائنس وان کام آمن لیں تو وائ مائنس وان ایکل تیرام وائ مائنس وان وائ مائنس وان ایکل تیرام وائ مائنس وان ایکل جیو وائ مائنس وان ایکل تیرام وان تو بلس وان آئے مال پاس انس ہیس گا آمن پی活 اپشن ا lev فیکٹرائز ان سوالم نمبر نائن کے کہ فیکٹرائز the following question آپ کو نظر آ رہے بک میں تو 3x square minus 1.3 y square ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے باتنا فرمولہ بننا ہے کچھ نہیں بننا تو اس سے ہم کیا کامن لیں گے 1.3 کامن لیں گے تو یہ بن جائے گا 9 تو 3 کا square into x کا square minus y کا square تب ہی دیکھیں فرمولہ بن گئے square minus b square but this equal to 1 over 3 کامن 3x plus y and 3x minus y ابھی اس answer دونے کی کوشش کرتے ہیں options میں تو option number b آ جاتا ہے نہیں option number b بھی نہیں کیونکہ یہاں پہ بھی 3x ہے یہاں پہ بھی 3x ہے تو یہ ہونا option number b ہمارے پاس اس کا answer ہو جائے گا ہمیں کہیں 1.20 20 number if under root y equal to 64 x q ڈیو تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے y کا کیو بروٹ تو اس کو پہلے کر لیں کہ squaring both side تو اس کو بھی square کر لیں اس کو بھی square کر لیں ڈیو یہ دو کٹ ہو جائے گا تو y equal to 64 x cube ہمیں اس کا لے لیتے ہیں cube root اگر ہم اس کا cube root لیں پہلے 64 کا square لے کے 64 کا square کیا ڈیو 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 اس کو میں لکھ سکتا ہوں x square whole cube ٹھیک ہے students تو ابھی ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا لے لیں یہاں پہ بھی cube root اس کا بھی لے لیں cube root تو یہ آ جائے گا y کا cube root equal to s16 اور ساتھ میں x اس کے ساتھ ہمارا answer ہو جائے گا option number b student سے آپ کا تاچھپٹر number one question bank of quantitative method انشاءاللہ next video میں ہم chapter number two کو start کریں گے اس کی coordinate system جو آپ کو سانے نظر آ رہے تو ہم next chapter میں start کریں گے please subscribe my channel and آپ کو جو question ہو نیچے comments میں کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو like کریں اور ساتھ میں appreciate بھی کریں کوئی بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے کسی بھی chapter کے آپ کو جلتی سے وہ چاہیے ہوں question bank کے answer چاہیے ہوں تو مجھے بتائیں میں پہلے اس کی ویڈیو بنا کے upload کر دوں گا تمہارے لئے اللہ حافظ کی tops Warum دوستوش چییز کی یمہینم üst یمہینم چیز